بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی جانب سے نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اعلان کے ساتھ ہی ریجن میں مزید اہم تبدیلیاں واقع ہونے جا رہی ہیں آئی ایم ایف سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے حکومت اور ملٹری حکام نے اہم پتہ کھیل دیا ہے معاشی جنگ کو پہلی بار جنگی ہتھیار کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے تمام اختلافات بھلا کر کشمیر پر فوکس کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے ساتھ ہی پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کے خلاف بھر پور کاروائی شروع ہو چکی ہے اور پاکستان نیوی نے تارپیڈو حملے سے بچاؤ کے لیے ترکی سے جدید ترین سسٹم حاصل کر لیا ہے جسے بہرہ عرب کے پانیوں میں تینات کیا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کی نیول طاقت خطے کے تمام ممالک سے بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ہی چائنا نے عرب ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے وہ بھی اس وقت کہ جب شام کوئیت سمیت کئی عرب ممالک بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں ایسے میں کذاکستان میں پیدا کی جانے والی شورش کو بیلٹ اینڈ روڈ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ کا افتتاہ کذاکستان میں ہوا تھا جو یورپ اور ایشیا کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے دوسری جانب شمالی کوریا نے امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف مزید میزائل لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ چائنا بھوٹان کے قریب خفیہ بستیاں تعمیر کر رہا ہے تاکہ عرونہ چل پردیش پر قبضہ کرنے کے لیے انڈیا کا گھیراؤ کیا جا سکے صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام حال ہی میں وزیراعظم عمران خان کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پر دی جانے والی بریفنگ اور پھر نیشنل سیکورٹری پالیسی کا اعلان یہ ریجن میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور اسے آئی ایم ایف فیٹ اف اور دیگر عالمی مالیتی اداروں کے چنگل سے نکلنے کا اہم سنگے میل سمجھا جا رہا ہے حال ہی میں وزیراعظم عمران خان نے مسلح افواج کی موجودگی میں نئی نیشنل سیکورٹری پالیسی کا اعلان کیا تھا اور یہ نیشنل سیکورٹری دراصل سیٹیزن سینٹرک فریمورگ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے یعنی ملک کے تمام طبقات کی معاشی خوشحالی کو اس میں انشور کیا گیا ہے اور ساتھ ہی بین الاقوامی مالیتی اداروں اور پھر مافیا کی جانب سے جس طرح پاکستان پر معاشی جنگ مسلط کی جا رہی ہے یہ اس سے نکلنے کا اہم راستہ فراہم کرتا ہے نیشنل سیکورٹری پالیسی جو سو صفات پر مشتمل کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے اسے پہلی بار پبلک کیا گیا ہے اور دنیا کو میسج دیا گیا ہے کہ ان کی مسلط کردہ معاشی جنگ کے خلاف اب لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے واضح ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت معاشی جنگ مسلط کر کے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور روایتی جنگیں جو ہتیاروں سے لڑی جاتی تھی وہ اب بیک فوٹ پر چلی گئی ہیں دنیا بھر میں سائبر اٹیک، ہیکنگ، الیکٹرونک وارفیر، انفارمیشن کی جنگ، خانہ جنگی، پروکسی وار یہ نئی جنگیں اب دنیا میں وضع ہو چکی ہیں اور اس پر دنیا بھر میں کروڑوں اربوں ڈالر کا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے اور اسی میں خودکار جنگیں آرٹیفیشر انٹیلیجنس کو بھی شامل کر لیں اس ساری صورتحال پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ ایک نئی نیشنل سیکورٹی پالیسی اناؤنس کی جائے تاکہ اگلے بیس سال کی ڈائریکشن قوم کو دی جائے اور یہ بھی کہ اس وقت پاکستان کو جس جنگ کا سامنا ہے وہ روایتی کی بجائے غیر روایتی ہے جس میں معاشی جنگ کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں مظاہرے احتجاز سویل وار ان کا براہ راز تعلق معیشت سے ہے یعنی معاشی تنگی کو بنیاد بنا کر ریاست کے خلاف بغاوتوں کی کوشش کی جا رہی ہے عرب اسپرنگ سے لے کر اب تک جہاں جہاں مظاہرے یا ہنگامے ہوئے اور جہاں پر حکومتیں گرائی گئیں وہاں پر یہی ایک مین وجہ تھی جبکہ قضاکستان کی صورتحال سب کے سامنے ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے لیکن جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑیں تو پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہوا اور اس دوران بیرونی طاقتوں نے اپنے رول پلے کیا یہاں تک کہ حکومت تک کو ریزائن دے کر گھر جانا پڑا اسی طرح سوبیت یونین کی مثال سب کے سامنے ہیں جس کے پاس ہزاروں ایٹم بم ہیں اور یہ بڑی فوجی طاقت تھی لیکن اس کے باوجود اس کے حصے بخرے ہوئے کیونکہ صرف اور صرف وجہ معیشت تھی جو کہ تباہ ہو چکی تھی اس سیچویشن میں ریاست پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی میں تبدیلیاں لات ہوئے اسے اکنومک بیس بنایا جائے اور سیٹیزن سینٹرک پالیسی تشکیل دے کر عوام کی خوشحالی کو برہ راز سیکورٹی کے ساتھ منسلک کیا جائے یعنی عوام کی خوشحالی میں ملک کی سیکورٹی منحصر ہے جتنی زیادہ عوام خوشحال ہوگی اتنا ہی زیادہ ملک محفوظ ہوگا اور عوام اتنا ہی اداروں اور ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اگر عوام خوشحال نہ ہو اور چاروں طرف بیروزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوں تو اس کا فائدہ دشمن ضرور اٹھائے گا دشمن کبھی اسے بیروزگاری میں استعمال کرے گا تو کبھی لوگوں کی برین واشنگ کر کے اس کے ذریعے معاشرے میں فسادات کروائے گا اور پھر اوپر سے آئی ایم ایف جیسے مالیتی اداروں کی ریشہ دوانیاں سب کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں براہ راس ملک کی سیکورٹی پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس صورت میں آپ جتنا بھی ڈیفنس بجرد ڈک لیں فوج کو مضبوط کلنے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اسی لئے نیشنل سیکورٹی پالیسی میں عوام کو ریاست کا اہم فریق گردانہ گیا ہے اور اس کی خوشحالی کو براہ راس ملک کی سیکورٹی کے ساتھ جوڑا گیا ہے واضح لے کہ وزیر عاظر عوام خان نے نیشنل سیکورٹی پالیسی لانچ کرنے کے بعد جو اہم بیان دیا وہ بھی قابل غور ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم جو آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں اس سے ملک کی سیکورٹی براہ راس متاثر ہو رہی ہے یہ بیان کافی اہم ہے یعنی ملک کے اداروں خاص طور پر مسلح افواج نے یہ نئی پالیسی تشکیل دینے میں کردار ادا کیا ہے جو سب سے زیادہ آئی ایم ایف کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں آئی ایم ایف ایسے شرائط آیت کر رہی ہے جو ملک کی سیکورٹی کے سخت خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ اس نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کا اب پورا فوکس کشمیر پر ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دفاعی تیارے بھی بدستور جاری رہیں گی ملک کے دفاع کے لیے منصوبہ بندیاں جاری رہیں گی حالی میں پاکستان نیوی ترکی سے زرگانہ کاؤنٹر میجر سسٹم لینے جا رہی ہے جس کے ذریعے دشمن کے تارپیڈو حملے کا پیجگی پتا چلائے جا سکتا ہے اور کوئی ایک ریاکشن سسٹم کے تحت یہ تارپیڈو کو دھوکہ دے کر اس کا ٹارگٹ میس کروا سکتا ہے پاکستان نے تین خالد نامی آبدوز میں یہ سسٹم نصب کر کے بہرہ عرب میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جو دشمن پر مسلسل نظر رکھے گا اور اہم بات یہ کہ یہ سسٹم انڈیا سمیت کئی ممالک کے پاس موجود نہیں ہے جس سے پاکستان نیوی کو برطری ملنے والی ہے دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ چائنہ نے انڈین بارڈر پر روبوٹس تینات کرنا شروع کر دیا ہے جو مشین گنوں سے لے اس خودکار نظام کے تحت بھارتی فوج کے خلاف کاروائی کر سکیں گے روبوٹس کی تیاری اور اس کے آپریشن میں دو چیزیں استعمال ہوں گی ایک سائبر اسپیس اور دوسرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ روبوٹس سولجر بائیولوجیکل کیمیکل اور ریڈیو ایکٹیف انوائرمنٹ میں کام کر سکیں گے یعنی اگر بائیولوجیکل اٹیک ہوتا ہے تو یہ اس میں بھی اپنا کام انجام دے سکیں گے اس کے علاوہ روبوٹس پائلٹ اور روبوٹس نیوی اور کئی انوینڈ سسٹم بھی تیار کیے جا رہا ہیں جس میں سوسائٹ بمبرز بھی شامل ہیں جس کا مطلب ہے کہ دنیا مکمل تبدیل ہونے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اب معاشی جنگیں بھی شروع ہو چکی ہیں اور اس میں بیلڈ اینڈ روڈ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حال ہی میں کذاکستان میں جو ہنگامیں پھوٹے تھے اسے چائنہ کے ماہرین نے بیلڈ اینڈ روڈ پر حملہ قرار دیا تھا کیونکہ کذاکستان وہ ملک ہے جہاں دو ہزار تیرہ میں چینی صدر شی جنگ پنگ نے بیلڈ اینڈ روڈ کا افتتح کیا تھا جس کے بعد تقریباً 137 ممالک شامل ہوئے کذاکستان کی بیلڈ اینڈ روڈ کے لیے اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے چائنہ یورپ تک پہنچنا چاہتا ہے چین سے کذاکستان اور پھر ترکی کے ذریعے گریس اور دیگر یورپی ممالک تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے اور اس سارے معاملے میں کذاکستان کا امپورٹن رول ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے چینہ نے کذاکستان کے انرجی سیکٹر میں کافی سرمایہ کاری کر رکھی ہے تاکہ اگر بالفرق اس کا تیل بند ہوتا ہے تو کذاکستان سے اسے سپلائی ملنا شروع ہو جائے گی لیکن پہلی بار کذاکستان میں سیچویشن خراب دے کر چینہ کو شدید تشویش ہوئی کیونکہ چینہ کی تیل کی سپلائی کذاکستان سے بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا جس کے بعد نئی حکمت عملی پر چینہ نے کام شروع کر دیا ہے ایرانی وزیر خارجہ جو چینہ کے دورے پر ہیں وہاں پر پچیس سالہ اسٹریڈیجک معایدے کو اب عملی شکل دینے کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے جس کے بدلے چینہ کو ایران سے ان انٹرپٹی تیل کی سپلائی کی جائے گی اور ساتھ ہی چینہ نے عرب ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحصے شام کوئی سمیت کئی ممالک کو بیلڈ اینڈ روڈ کا حصہ بنائے جا رہا ہے شام کی بیلڈ اینڈ روڈ میں شمولیے سے میڈیٹرینین سی تک چینہ کی رسائی ہو سکے گی اور ساتھ ہی چینہ کے اتحادی ملک شمالی کوریا نے مزید میزیل تجربوں کا اعلان کر دیا ہے چینہ نے اب شمالی کوریا کو امریکہ اور اتحادیوں کے مقابلے میں لانچ کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی روس اور چینہ نے مشترکہ دشمنوں کے خلاف مل کر نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ وہ صورتحال ہے جب ریاست پاکستان اہم تیاریوں میں مصروف ہے ایک جانب دفاعی میدان میں تیاریہ ہو رہی ہیں تو دوسری طرف نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اعلان کر کے بیدن اقوامی مالیتی اداروں کے چنگل سے نکلنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور ازار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ